خدمت کے ذریعے اپنے اندر توازو پیدا کرنی ہے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعلق بندے سے بندے کا تعلق اللہ سے اس وقت تک واقعی رہتا ہے جب تک دوسرے خدمت نہیں لیتا اس لیے قروج کے زمانے میں خاص طور پر کمزوروں کی مدد کرو اپنا کام خود کرو اجتماعی کام میں حصہ دو کسی کام کو اپنی حیثیت سے نیچا مت سمجھو عامال خدمت عامال نبوتیں براہ راست عامال خدمت عامال نبوتیں براہ راست کوئی پروگرام نہیں ہے دعوت ہے دعوت کے عامال عامال نبوت ہیں عامال صحابہ ہیں اس طرح ہمیں اپنے آپ کو اکرام کے ذریعے اپنے توازو پیدا کرنے کی مشکل لیے ہیں یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہوں حدیث میں اتائے ادنا ریابی شرک ہے حدیث میں اتائے ادنا ریابی شرک ہے یہ سارے عامال صرف اللہ کے رضا کے لیے ہوں اس لیے اپنی نیتوں کو ٹھٹی ٹولتے رہیں ہر عمل میں بار بار اپنی نیتوں کو سامنے رکھیں اللہ اثر اور روکر اخلاص مانگتے رہیں ایک اخلاص ہے ایک استخلاص ہے اس کام کو یکسو ہو کر کریں ادھو دھر کی باتوں سے لا یعنی کاموں سے اپنا آپ کو بہت بچانا ہے استخلاص یہ ہے کام کرو کام کے ہو کر اخلاص یہ ہے کام کرو اللہ کے لیے اخلاص یہ ہے اللہ کے لیے کرو استخلاص یہ ہے اس کام کا ہو کر کام کرو ان چیزوں سے اپنا آپ کو بچاؤ جو اس کام کے مزاز کے خلاف ہیں لا یعنی باتیں فتنوں کی باتیں میں نہ پڑو اپنے کام اپنا آپ کو اتنا مشغول رکھو کہ نہ کرنے کے کاموں سے خود بفاظت ہو جائے فرصتی نہیں ہے بھائی بات سننا ذرا کہ کیا بات ہے کہ فنا بات کہ میں ذرا سوچ رہا ہوں دو چال کو کلمہ یاد کرا دوں میں ذرا ملاقات کر کے لوگوں کو مسئل میں لے آؤں میں ذرا ان کو بیٹھا بیٹھ کر دعوت دے دوں اگر ہمارا مجمع انفرادی دعوت کا عادی نہ ہوا تو کسی فتنے کا شکار ہوگا اگر ہمارا مجمع انفرادی دعوت کا عادی نہ ہوا تو کسی فتنے کا شکار ہوگا ہمارے پاس کرنے کے کام بہت ہیں ہمارے پاس نہ کرنے کاموں کے لیے بھی کل فرصت نہیں ہے میں حرض کرنا آٹھ گھنٹے ہر مسلمان سے مطلوب ہیں یعنی آٹھ گھنٹے مسجد کو دے دے گا آٹھ گھنٹے مسجد کو دے دے گا اس کے پاس رفت کہاں ہے اسے تیارت بھی کرنی ہے اسے بچوں کو بھی دیکھنا ہے اسے آرام بھی کرنا ہے سولہ گھنٹے میں اسے سارے کام دیکھنا ہے آٹھ گھنٹے مسجد کو دینے جب تک میری بازدراج ضروری ہے ہر ایک اس کو سن لے اور اللہ کی ہے جزائر خیر دے آپ ازاد کو اپنی مسجدوں میں اس پر عمل شروع کر دیں ہر مسجد کی جماعت اس مسجد میں آنواد مسلیوں سے انتہائی اکرام کے ساتھ انتہائی نرمی اور فضائل بتلا کر مسجد کے لئے وقت کا مطالبہ کر کے تشکیل کیا کریں ابھی تک مقام کام کے لئے وصولی آبی نہیں ہے چہچلے کے لئے وصولی آبی کرتے ہیں چارمی کے لئے وصولی آبی کرتے ہیں لیکن روزانہ مسجد کی آبادی کے لئے آٹھ گھنٹے چھے گھنٹے چار گھنٹے کم سے کم اس کے لئے وصولی آبی نہیں ہے بھائی فرا صاحب کون تیار ہے آٹھ گھنٹے کے لئے پوچھو مسجد میں اپنی جماعت سے ایک صاحب کھڑے ہوگے جمی بھائی مجھے آپ کی کنام ہے کہ جی میں عبد الرحمن ہے جی بدیکھو ان کا نام ہے عبد الرحمن ہے عبد الرحمن اٹھا دو았는데 اللہ لکھے Linے ٹھیک ہے ں بھائی اور ساتھی ہلیں legislature تیار اللہ بی بھی تیار اللہ بی 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 تیار اللہ بھی تیار وہ ایک کھڑا لے کہ جی میں آٹھ گھنٹے میں نہیں دے سکتا میں مدازی ہوں ہوں وب آ prophet صور چار گھنٹے دے دوں گا شہد کو چار گھنٹے دیں گا جی ٹھیک ہے parce میں فرحہ کام میں ہوں مجھے آٹھ گھنٹے میں مسلسل نہیں دے سکتا کوئی حرج نہیں آپ تین گھنٹے سبا دیں تین گھنٹے شام کو دیں تین گھنٹے رات کو دیں عشاء کی نماز کے بعد بھی مسجد کی آبادی کا عمل کیا جا سکتا ہے نہیں کرنا چاہیے سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تاخیر سے ہو کر مسجد نبوی میں آپ عشاء کے بعد جاتے ہیں انسار کے محلے میں کھڑے کھڑے آپ انسار کو ہی سے پہلے کے واقعات سناتے آپ کے پیر ورم ہو جاتے کھڑے کھڑے آپ ایک پیر اٹھاتے ایک رکھتے روایت میں دیر تک کھڑے 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 انسار کو ہی سے پہلے کے واقعات سناتے اس راستے کی تقاریب اور عذیت ہو کے کام تنظیم نہیں ہے جو مسلمان جب جہاں ملے گا انسار کاشتکار تھے دن بار میں نہیں ملتے تھے آپ ملقات کے لیے عشاء کی نماز جبکہ بس نبی میں تاخیر سے ہوتی تھی آپ عشاء کے پاس جاتے تھے تمہارے محلوں میں تو نمازیں اول وقت ہو جاتی ہیں اگر اس وقت فارغ وقت کو دعوت میں نہیں لگاؤگے عبادت میں نہیں لگاؤگے تو یہ وقت کسی گناہ میں زقین نہیں استعمال ہوگا اس نے میں نے عرض کیا کہ اس طرح ہمیں یعنی اپنے وقت کی حفاظت کرنی ہے اور لائنی باتوں سے بچنا ہے بہت سے چیزیں بے اصل تو موبائلوں کا زمانہ ہے پہلے تو غیبت کرنے کے لیے کوئی کسی کے پاس بیٹھ جاتا تھا کبھی کبھی بیٹھنا ہو گیا وہ وہاں میں یہاں اب تو حالت یہ ہے ایک اس مند میں بیٹھا ہے ایک اس مند میں بیٹھا ہے غیبت چل رہی ہے لوگ کہتے ہیں ان چیزوں سے سہولت ہو گئی میں کہتا ہوں کہ دین کے کامے تو کوئی سہولت نہیں ہاں گناہوں میں بڑی سہولت ہو گئی ان آلات نے گناہوں کو اجتماعی بنا دیا ان آلات نے گناہوں کو متعددی بنایا ان آلات نے گناہوں کے لیے جمع ہو کر بیٹھنے کی ضرورت کو خدم کر دیا دور رہ کر بھی گناہ کر سکتے ہو آپ اس میں دیکھ لو حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ سننے بھی بات کو آگے بڑھا دے یہ ہے نا ریویت اس لئے میرے دوستوں عزیزوں اپنے آپ کو عادی بناو کام کا یا ہمارا کام ہمارا وقت تین کام میں گزرے گا یہ دعوت میں یا عبادت میں یا علماء کے مجالیس میں سیکھنے سکھ لانے میں بس یہ تین کام ہیں حتمہ فرمایا کرتے تھے اگر یہ تین کام دنیا میں نہ ہوتے اللہ کے راستے میں پھر نہ پہلی بات ہے جسے آج لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے یہ بھی کوئی کام ہے حتمہ کہہ رہے ہیں اگر اللہ کے راستے پھر نہ نہ ہوتا میں دنیا میں اہنا پسند نہ کرتا اگر اللہ عزیزوں میں لمبے لمبے سجدے کرنا نہ ہوتا میں دنیا میں اہنا پسند نہ کرتا اگر علماء حق کی مجالیس میں دوزانوں پیٹ کر ان کی باتوں کو عمدہ خجو کی طرح چن چن کر جیسے کھائی جاتی ہیں ایسا علم استفادہ نہ ہوتا علماء کے مجالیس سے میں دنیا میں اہنا پسند نہ کرتا حتمہ تو اس عمد کے ملہم ہیں صحیح بات ان کی زبان پر ڈالی جاتی تھی فریشتہ ان کی زبان پر بولتے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ تین کام دنیا میں دنیا میں رہنے کے لئے صرف تین کام ہیں ورنہ دنیا میں رہنے کا کوئی مزہ نہیں ہے دعوت تعلیم ورحبادت اگر تین کام نہ ہوتے ہیں میں دنیا میں نے پسند نہ کروں اسے میرے دوستو آجیزوں بس یہ ہے اپنے آپ کو اس ترتیب پر اس رخ پر لے کر چلنا ہے سب کو اجتماعی طور پر ہم نکل رہے ہیں اللہ کا راستے میں اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ چلو دیکھو یہ امیر کی اطاعت ایک ایسا مسئلہ ہے عبداللہ بن جبیر ایک جماعت کے ذمہ دار تھے جماعت کے کچھ ساتھیوں نے ان کے حکم کا انکار کیا ان کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا تھا یہ نہ کہا بڑے امیر وہ ہیں آپ چھوٹے امیر ہیں ہم بڑے کی اطاعت کریں گے چھوٹے کی نہیں کریں گے چھوٹا جو کر رہا تھا بڑے کی عمر سے کر رہا تھا آپ نے جبیر کو ان پر متعین کیا تھا یہ عہد کے میدان میں اپنے جبیر رما سے نیچے اتر گئے چالیس صحابہ اتر گئے اللہ نے ان چالیس کے حکم توڑنے اور نافرمانی کرنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ایک عام صحابی تک سب کو سب کو حالات میں گرفتار کر دیا سنو تو صحیح سب پر حالات آئے سب پر حالات آئے مشرقی نے پلٹ کر حملہ کیا یہ نہیں کہ مجموعہ کی نافرمانی سے مجموعہ بگڑا یہ تو ایک علاقہ ہے وہاں والوں نے ایسا کیا ہے سب پر اثر نہیں پڑے گا ایسا نہیں ہے تو اس میری جو کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں ساتھ چلنے والے ایک جز کی نافرمانی کا اثر کل پر پڑے گا آپ دیکھ لیجئے عہد کے میدان میں صحابہ نے صحابہ کو قدل کیا آپ سے بیڑے نہیں معلوم تھا کون ہے صرف اس پر کہ ایک سارے میدان میں سے میدان کے ایک حصے میں ایک جماعت نے ایک جماعت کے چند لوگوں نے وہاں کے وقامی امیر کی مخالفت کی مخالفت کس پر کی کہ آپ سے بڑے جنہ آپ کو یہ حکم دیا ہے ہم آپ اس حکم کو نہیں مانیں اس پر سارا میدان احود مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر غیروں کے ہاتھ ہمیں گیا اس لئے عرض کر رہا ہوں اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ چلے امیر جسیز کا حکم کرے سے پورا کرو جب تک تمہیں تمہارا امیر نماز چھوڑنے پر اور کفر پر آمدانہ کرے اس وقت تک اطاعت کرنا ہے یہاں تک فرما دیا کہ اطاعت میں اتنی موساط ہے یہاں تو کرنے کے کاموں میں مخالفت ہے وہاں یہ فرمایا کہ اگر وہ تمہیں کوئی بھی حکم کرے حکم بورا کرنا ان کی اطاعت کی انتہا یہاں تک ہے جہاں تک وہ تمہیں کفر کا حکم نہ کریں یہ نماز چھوڑنے کا حکم نہ کریں وہاں تک اطاعت کریں اس لئے اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ چلیں ہمارا چلنا خود دعوت ہے نظر نیجی ہوں دنیا کی جو کو محبت کی حضر سے نہ دیکھنا پہلے سے زیادہ دنیا کی محبت لے کر واپس جاؤ گے جس چیز کو دیکھو سمجھو کہ مٹی ہونے والی ہے ہر چیز کو قبر کی مٹی کے اور ہر چیز کو سارے کائنات کے ختم ہونے کے تصور کے ساتھ دیکھو گے تو رفتہ رفتہ چیزوں کی محبت لی سے نکلے گی یہ راستہ بہت مؤثر ہے اس راستے میں جسے کو سوچو گے وہ حضر